اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں پروفیسر حافظ قرم اکبار یونیورسٹی آف سیال کور کے انٹرنیشن لیشن ڈیبارٹمنٹ سے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نالج ورلڈ اس وقت پورے انڈیا کے اندر ہنگامیں پور پڑے ہیں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں لوگ آپے سے باہر ہیں انتہائی غم و غصے کی لہر لوگوں کے اندر دھوڑ رہی ہے اور اس کی ریزن ہے شب دیپ سنگھ جو کہ صدو موسے والا ہے صدو موسے والے کا کل قتل کیا گیا ہے انڈیا کے شہر مانسا کے اندر اور بڑی بے دردی کے ساتھ اس کو وہاں پہ تیس گولیاں مار کے قتل کیا گیا ہے یہ مختلف قسم کی جو شکوک و شبہات ہیں جنہوں نے جنم لیا ہے کہ کس وجہ سے صدو موسے والے کا قتل کیا گیا ہے اور اس میں کیا گورنمنٹ کا ہاتھ ہے یا انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہاتھ ہے یا کہ پرسنلی کسی کی دشمنی تھی اس کے ساتھ یا پھر کوئی اور وجہ تھی تو میں مختلف قسم کے پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صدو موسے والا جو ابھی ریسنٹلی جوائن کرتا ہے کانگریس کو اس نے دسمبر دوہزار اکیس کے اندر کانگریس کو جائن کیا بقاعدہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ چرنجید سنگھ اور نوجوت سنگھ صدو ان دونوں کے ساتھ مل کر اس نے پارٹی کو جوائن کیا اور اس کے بعد بقاعدہ طور پر اس نے انتخابات کے اندر بھی حصہ لیا جس میں ویجے سنگھلا جو کہ عام آدمی پارٹی کا ایک رکن تھا اس سے یہ 63 ہزار ووٹوں سے ہار گیا لیکن یہ کوئی ایک بڑی بات نہیں ہے صدو موسے والا اپنے پنجابی گانوں کی وجہ سے بڑا مقبول ہے پاکستان کے اندر بھی انڈیا کے اندر بھی کینیڈا کے اندر بھی آسٹریڈیا اور امریکہ کے اندر بھی یا وہاں پہ جہاں نوجوان نسل اس کو پسند کرتی ہے کیونکہ ایک اس نے نیا ٹرینڈ سیڈ دیا تھا اور وہ ٹرینڈ سیڈ کلاشن کوف کے ساتھ نائن ایم ایم کے ساتھ باقی جتنے بھی ہتھیار ہیں ان کو پکڑ کے اور بیٹھ کر مختلف انداز سے یہ گانے گاتا اور نوجوان نسل اس کو بڑا پسند کرتی ہمارے بھی جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں کل سے بڑے سوگ میں ہیں پرشان ہیں کہ سدو موسے والا جو ہے اس کا قتل ہو چکا ہے اور کئیوں نے تو سٹیٹس یہ لگائے تھے کہ پنجاب کے اور پاکستان کے آدھے بدماج جو ہیں وہ یتیم ہو چکے ہیں بارال یہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے اور ان کا اپنا محبت کا انداز ہے سدو موسے والے کے ساتھ ہے میں ابھی جس موضوع پہ آ رہا ہوں وہ موضوع ہے کہ سکھوں کے گرد اس وقت انڈیا کے اندر گیرہ تنگ ہو رہا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ پندرہ دن پہلے نفجوت سنگھ سدو کو ایک سال کی قید کی سزا سنائی گی اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جو گپی گرے وال ہے دوزار ٹھارہ کے اندر اس کو بھی دھمکی لگائی گی جو سکھ کمیونٹی ہے اس کے لیے حالات سازگرنی ہیں انڈیا کے اندر اور سکھوں کے خلاف اس وقت انڈین گورنمنٹ خاص روپے مودی کی گورنمنٹ بہت ان کے خلاف ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ سکھ خالستان کا نارل گاتی ہیں سکھ اب انڈین گورنمنٹ سے اکتا چکے ہیں سکھ اب اپنا الگ سے ملک چاہتے ہیں جس وجہ سے اس وقت سکھوں کے ساتھ بہت بڑے پیمانے پہ دشمنی انڈیا کی جو حکومت ہے وہ لے رہی ہے خاص روپے مودی ریجیم کے اندر اس کے خلاف بڑے برسرے پہ کار ہیں ایک پہلو تو یہ ہو سکتا ہے دوسرا پہلو کیا ہے کہ ایک ایسا گروپ کے جس نے بقاعدہ اس کے قتل کی ذمہ دارے اٹھا لیا ہے لانس بشنوئی نام کا اور اس کے ساتھ گولڈی برار یہ دو گروپ گولڈی برار کینیڈا کے اندر ہے لانس بشنوئی جو ہے وہ انڈیا کے اندر ہے انڈیا کے اندر ہمچال پردیش دلی راجستان حریانہ پٹیالہ اور مختلف ایسے علاقے کہ جہاں پہ اس کے ساتھ سو ایسے شوٹر کے جو بڑے نشانہ باز ہیں اور جن کا نشانہ جو ہے وہ چوک نہیں سکتا وہ لوگ وہاں پہ انڈیا کے اندر دندناتے پھرتے ہیں اور ان کو بقاعدہ طور پر پشت پنائی حاصل ہے انڈیا پولیٹیشنز کی اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو مختلف مقدمات کے اندر ملوث ہیں چوری کے اندر ڈکیٹی کے اندر بتا خوری کے اندر ڈارگٹ کلنگ کے اندر یہ لوگ ملوث ہیں انہوں نے صندو موسے والے کا قتل کیا بقاعدہ انہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہے جس کو ڈائریکٹر جنرل پولیس پنجاب ویکے بموارا نے بھی اعتراف کیا ہے کہ یہ گروپ اس کے اندر شامل ہے اب اس گروپ کا جو لیڈر ہے لانس بشنوئی وہ کہاں پہ وہ جیل کے اندر ہے کس جیل کے اندر ہے تہار جیل کے اندر ہے کیوں تہار جیل کے اندر ہے پہلے وہ راجستان کی جیل میں تھا اب تہار جیل کے اندر ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بشنوئی گروپ بشنوئی برادری ایکچولی کالے ہیرن کی پوجہ کرنے والی برادری ہے اور سلمان خان نے جب کالے ہیرن کا شکار کیا تھا تو اسی بشنوئی برادری نے بقاعدہ طور پر اعلامیہ جارے کیا تھا اور دھمکی دی کی سلمان خان کو کہ ہم تمہیں قتل کریں گے جس وجہ سے اس کا جو لیڈر ہے لانس بشنوئی اس کو دھمکی کی وجہ سے راجستان جیل کے اندر ڈال دیا گیا اور اس نے کئی دفعہ اس خدشے کا اظہار بھی کیا تھا کہ ہو سکتا ہے مجھے پولیس مقابلے میں مار دیا جائے لیکن اب مجودہ صورتحال یہ ہے کہ اس کو وہاں سے جب تہار جیل میں رکھا گیا تو اس نے وہاں جیل کے اندر سے ہی ٹیلی فون کے ذریعے جو کینیڈا کے اندر بیٹھا ہوا ہے ان کا گولڈی برار گروپ اس کے سام مل کر اس سندو موسے والے کا ختل کیا ہے اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے پولیٹیشنز نے اس کو یوز کیا ہے یا پھر ان کا اپنا کوئی حسد کا فیکٹر ہے جیلسی کا فیکٹر ہے یا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا وکی میتھرہ ایک بندہ تھا جن کو صدو موسے والے کی قریبی ساتھیوں نے قتل کیا تھا ہم نے اس قتل کا بدلہ لیا ہے اب یہ مختلف قسم کی پریڈکشنز ہیں مختلف قسم کی چیم گویاں ہیں پتہ نہیں اس میں کون سی بات حقیقت ہے یہ تو چند دنوں کے اندر پتہ چال جائے گی بہرحال میری ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ صدو موسے والے کا قتل ایکچولی پوری سکھ برادری کا قتل ہے اور سکھوں کے خلاف اس وقت کریکڈون جا رہی ہے مختلف قسم کی حربیں استعمال کر کے سکھوں کو کڑے لینے لگایا جا رہا ہے اس وقت اسی وجہ سے سکھوں کی پاکستان کے ساتھ محبت بھڑ رہی ہے اور انڈیا کے ساتھ ان کی نفرت عروج پہ ہے تو لہٰذا یہ جو سکھوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور مودی حکومت جس نے مسلمانوں کا بھی جینا حرام کیا ہوا تھا اور ابھی ریسنٹلی یاسن ملک کو عمر قید اور دس لاکھ جرمانہ یہ بہت بڑی ایک سزا ہے جو یاسن ملک کو دی گئی ہے اور اس کو بھی تہار جیل کے اندر رکھا گیا ہے اور اسی طرح آئے دن سکھوں کے اوپر بھی مقدمات بنتے ہیں ان کے کسانوں کے اوپر جو ظلم و زیادتی ہیں ہون رہی ہیں یا تاکہ وہ انڈیا کو چھوڑ دیں اور یا اگر خالستان کا نعرہ لگا رہے ہیں تو خالستان کا نعرہ لگانا وہ بند کر دیں تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کیا تکنڈوں سے وہ خالستان کے نعرے سے پیچھے آٹ جائیں جا ان کی جو تحریک چل رہی ہے اس تحریک سے پیچھے آٹ جائیں آگے مزید جو انفرمیشن ہوگی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اسلام علیکم